موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ڈشز بنا رہے ہوں گے مہمان بھی آ رہے ہوں گے تو الحمدللہ یہ تمام سلسلے ہماریاں بھی جاری ہیں اور آج ہم گیسٹ کی آمد کی وجہ سے ایک بہت ہی زبردست سا میتھا بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے سٹرابری کسٹرڈ بہت ہی کریمی سا بنائیں گے ایک کب اس میں ہم نے کریم بھی ڈالنی ہے ملک فل کریم یوز کرنا ہے اور سٹرابری ہی کسٹرڈ پورڈر یوز کریں گے سٹرابریز تھوڑا سا پلپ ہم کسٹرڈ کے اندر بھی ڈالیں گے اور موسم میں کتنی زبردست سٹرابریز آئیمی ہیں اس کو فل اویل کریں گے اور جتنی ڈشز ہو سکتی ہیں جتنی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ ہمارے آئیڈیاز سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے دسترخانوں پر یہ چیزیں سجائیں اپنے گیسٹ کی آمد پر رمضان اسپیشل میں اور دیگر اپنے فیسٹیولز پر ان چیزوں کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے جلدی جلدی سے ہم اسٹرابری کسٹرڈ ویڈ کریم تیار کرتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی یہ فرینڈز ہم نے تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ فل کریم ملک لیا ہے اس کو ہم ہلکی آنچ پر کنکنہ کرتے ہیں فریج کا دودھ ہے تو تھوڑا کنکنہ کرنا ہے ہم نے پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز ہم نے اس میں کریم بھی ایڈ کر دی ہے کیونکہ ہمیں بہت زبردہ سا کریمی اسٹرابری کسٹرڈ بنانا ہے یہ دیکھئے فرینڈز دودھ میں ہم کسٹرڈ پورڈر ایڈ کر رہے ہیں اسٹرابری کسٹرڈ پورڈر ہی ہم نے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے آدھا کپ دودھ میں ہم تقریباً ڈھائی چمچے جو ہے وہ کسٹرڈ پورڈر کے ایڈ کریں گے یہ دیکھئے فرینڈز کلر کتنا پیارا ہا رہا ہے اور ہم اچھے سے اس کو بھول رہے ہیں تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہے دودھ بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم چلائیں اتھے رہیں گے اس کو اور تھوڑا سا ٹھک کریں گے اس موقع پہ ہم چھے چمچے چینی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے فرینڈز کچھ اسٹرابریز کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے کیونکہ میں اس کی لیئرنگ کروں گی تو سب سے پرس لیئر میں میں اسٹرابریز رکھوں گی کیونکہ اسٹرابریز کے چنکس مو میں آتے ہوئے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی لگتے ہیں اس وجہ سے یہ میں نے الگ سے کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں ڈرائی پود بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کیک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرا جو ہے وہ پیور اسٹرابری کسٹرڈ کا دل چاہ رہا تھا تو اس طرح میں بنا رہی ہوں اس میں کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہوتا آپ کیوں جو اچھا لگتا ہے آپ وہ چیزیں ایڈ کریں لیکن خاص خیال رہے اسٹرابری کسٹرڈ بنانے میں کہ کسٹرڈ پودر جو ہے وہ اسٹرابری ہی ہو جب زیادہ ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے دودھ اور چینی کو بھی ہم نے تقریباً ٹرینٹی منٹس پکا لیا ہے ملک میں تھوڑی ٹھکنیس آ گئی ہے اس موقع پہ ہم کسٹرڈ پودر ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے ٹھکنیس آ رہی ہے فرینڈز ہمیں بہت زیادہ ٹھک نہیں چاہیے ہوگا لیکن ہم تھوڑا سا اور اس کو ٹھک کریں گے یہ دیکھئے فرینڈز بلکل زبردہ سا کریمی سا ٹیکسٹر آ چکا ہے ہم نے بہت زیادہ کسٹرڈ پودر نہیں ڈالا ہے اس سے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے ہمیں لائٹ کسٹرڈ اور کریمی ٹیکسچرڈ لانا تھا تو دیکھئے آپ کتنا زبردہ سا بن گیا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے تھوڑا تھنڈا کریں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں گارنیشنگ کر کے اس کی یہ دیکھئے فرینڈز کتنا زبردہ سا ہمارا کسٹرڈ بن کے تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو روم ٹمپریچر پہ لے آئے ہیں اور بہت ہی کریمی سا ٹیکسچر آ گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے بال میں لگاتے ہیں سجاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کسٹرڈ میں آپ جب بھی کوئی فروٹ ڈالیں تو کوشش کریں کہ کسٹرڈ جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے ورنہ فروٹ جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھئے میرے فرینڈز بالخصوص میرے انڈین فرینڈز کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہم نے بنایا ہے اسٹرابری کریمی کسٹرڈ اور اس میں ہم نے فلیورز کا خاص خیال رکھا ہے ہم نے کسٹرڈ پورڈر بھی اسٹرابری لیا ہے اور اسٹرابریز سے ہی ہم نے گارنشنگ کری ہے لیئر بچھائی ہے ہم نے اسٹرابریز کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کیک آپ ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں لیکن میرا دل تو ایسے ہی کھانے کا چاہ رہا تھا تو میں نے اس طرح بنایا ہے آپ کو آئیڈیا دیا ہے لو بجڑ ہے کوئی اتنا ہائی فائی ہم نے کمیل نہیں ڈالا اور اسٹرابریز سیزن کی ہے آپ ریڈ بھی اس کے اچھے ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو میری کوشش اچھی لگی ہوگی آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس ڈے نیکس ڈے سیپی تک تھانک یو اللہ حافظ جیسے لگی jل�장 جیسے لئے جیسےر جیسے لگ جیسے لگی موسیقی